پر رائیپور سے کانگریس چناؤ سمیتی کی اہم بیٹھک ابھی جاری ہے کھیرہ گرڈ اپ چناؤ کو لے کر کانگریس چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہو رہی ہے تو سی ام بھوپیش بگیل پرباری پی الپنیا اس بیٹھک میں شامل ہیں اپ چناؤ کی تیاریوں کو لے کر اس بیٹھک میں منتھن ہو رہا ہے تو خیرہ گاڑ اپ چناؤں کو لے کر کانگریس چناؤ سمیتی کی یہ بیٹھک ہو رہی ہے سی ام بھوپیش بگیل پرباری پیال پونیا اس بیٹھک میں شامل ہے ہماری پولٹیکہ ایٹر روپیش گپتہ اسی خبر پر جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں روپیش جی کیا نکل کر آ رہا ہے میٹنگ سے کیا کسی نام پر ابھی سہمتی بن رہی یا پھر آگے بھی میٹنگ کا دور جاری رہ سکتا ہے دیکھیں یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں پوری رنیتی تیار کی جائے گی دراصل خیرہ گاڑ کا جو چناؤں ہے وہ بہت مہتپون ہیں کیونکہ بدان سبھا چناؤں جو دوہزار تیس کے آخری میں ہونے ہیں اس سے پہلے یہ ایک ماتر چناؤں ہے سمبھوتہ آخری چناؤں ہے اس کے مدنظر کانگریس پوری زور آزمائش کرے گی اس چناؤں میں اور اپنی صدسوں کی سنکیہ اکھتر تک پہنچانے کی کوشش کرے گی اس وقت بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک میں تمام پرکوشٹ کے ادھاکش ہیں مکہ مانتری بھوپیش بھگیل ہیں پرباری پی ایل پونیا ہیں منتری منڈلکیوں کے سہیوگی ہیں پی سی سیف چیف ہیں تمام لوگوں کے ساتھ رنیتی بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے چناؤں کو لڑنا ہے کس طرح سے کینڈیڈیٹ کو فائنل کرنا ہے اس میں جو وہاں سے جو کانسٹیٹونسی ہے جو لوگ سبھا ہے راجنند گاؤں زیلا وہاں کے لوگ سبھا کے پرتیاشی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیلا کانگریس کے ادھاکش ہیں تو اس تھانی اس طرح پر کیا فیڈبیک ہو سکتا ہے کون کون سے نام ہو سکتے ہیں دیورت سنگھ کی جو دو پتنیاں رہی ہیں ان کی بھی دعویداری بتائی جا رہی ہے لیکن اس پر مہن مرکام نے آج کہہ دیا تھا کہ چونکہ وہ کانگریس میں شامل نہیں ہے اس لئے ان کی دعویداری نہیں بڑھتی ہے تو ایسی ستھی میں کس کی دعویداری بنتی ہے یہ بڑا سوال ہے تو اسی کو لے کر کے منتھن چل رہا ہے ہمارے ساتھ دھنینجر سنگھ تھاکور ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں 45 منٹ تک بیٹھک ہو چکی ہے رنڈیتیوں کے علاوہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں چوناؤ سمیتی کی بیٹھا کر کھرکر چوناؤ جس میں بیمددان ہونے اس کو لے کر رنڈیتی تائی کی جاری کہ ٹکٹ کا دینے کا پرگریہ میں کیا کیا چیز ہوں گے کیا ماپ ڈنڈوز کی لے ہوں گے کانگریس کی رنڈیتی کیا پر ہوگی اور مانے مکمانتی بھپیج بھگیل سرکار کے جو کار یوجنائے ہیں اس یوجنائوں کو کھرکر کی جنتہ تک پہنچا کر کانگریس پارٹی اس میں چوناؤ لڑے گی یہ ساری رنڈیتی اس میں تائے ہوگی اور بہت جل جنتہ کے بیچ میں کھہرہ گڑک چوناؤ کے کانگریس پر تیسی کون ہوگا یہ سامنے آ جائے گا ابھی جو اتر پردیش میں اور دوسری راجیوں میں پانچ راجیوں میں چوناؤ میں پارٹی کو ہار ملی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چوناؤ میں پوری طاقت کے ساتھ کانگریس لڑے گی اور منوبال بڑھانے کے لیے چوناؤ جیتنا بہت ضروری ہے دیکھیں پانچ راجیوں میں اگر چوناؤ کے ہم جی کر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کانگریس پارٹی کی ویچار دھارہ کے جیت ان پانچ راجیوں کے چوناؤ میں ملی ہے جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا نوازنی سنگٹھان ان سے جڑے لوگ ومنہستہ کے دھار پر دھرم سے دھرم کلڑا کا جو رائیتی کرنا چاہتے تھے چوناؤ میں جانا چاہتے تھے جب مکمانتری ماننے شریف بھوپیج بھگیل جی سرکار کے چھتری رماتل کے وہاں پر چرچہ ہوئی تو ان کو وکاس پر چرچہ کرنے پڑے ان کو بولنا پڑا کہ چھٹا جانوروں کے سمجھے سے ایجاد دلائیں گے ان کو بولنا پڑا کہ سمجھے لیں گے تو ہم نے وہاں اچاریوں کو جیت درج کرائی ہے اور نیشی طور پر کھڑا کر اوبچناؤ جو ہے مکمانتری بھوپیج بھگیل سرکار کے کاموں کے بدلات ہم جیتیں گے اور جس پرکار سے ابھی تک کے کارکال میں جو تین دھان سبے چناؤ ہوئے ہیں نگر نگم کے چناؤ ہوئے ہیں نگر پالیکہ کے چناؤں اس میں کانگریس کے پرچم لڑا رہا ہے اور چھتیزگر کی جنتہ کانگریس کے پرتی ویسواس کرتی ہے مکمانتری بھوپیج سرکار کے کاموں پر موہر لگا چکی ہے دیکھیں یہ بہت مہتپن ہے کہ جتنے بھی چناؤ مکمانتری بھوپیج بھگیل کے بننے کے بعد ہوئے ہیں اس میں اگر لوگ سبھا چناؤ کو چھوڑ دیں تو نگری نکائے چناؤ ہو یا پھر پنچائت اس طرقے چناؤ یا پھر دو اپ چناؤ ہوئے ہوں تینوں اپ چناؤ تینوں اپ چناؤ میں کانگریس نے ایک طرفہ جیت درج کی ہے کہیں نہ کہیں اس وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ چونکہ اپ چناؤ جب بھی ہوتے ہیں تو ستہ پکش جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس کا یقیناً اس چناؤ میں پلڑا بھاری ہوگا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سیٹ جن جے سی سی کی ہے اور جے سی سی کیا کرتی ہے کیا وہ کینڈیڈٹ اتارتی ہے یا نہیں اتارتی ہے ہم نے آپ دا ریکارڈ ان کے نیتاؤں سے بات چرکی تھی تو ان کا فلحال ان کی جو نظر ہے وہ کانگریس کی رنڈیتی پر ہے کہ کانگریس کسے ٹکٹ دیتی ہے اس کے بعد جے سی سی اپنے پتے کھولے گی کانگریس کس کو ٹکٹ دیتی ہے یہ ایک اہم رہ گا ہے تو یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ساکھ کا سوال یہاں پر رہے گا خاص طور پر کانگریس کے لیے ستہ دھاری جو دل ہے جی ہاں ظاہر طور پر کیونکہ اگر اس چناؤ میں کانگریس ہار جاتی ہے تو اس کا بہت خراب ایمپیکٹ جائے گا کانگریس کی لحاظ سے کیونکہ ظاہر طور پر بھارتی جنتہ پارٹی پورے دمخم کے ساتھ اس بات کو پرچارت کرے گی جیسے سے پرچارت کرے گی کہ جنتہ کا جو وشواس ہے وہ بھوپیش سرکار پر ختم ہو چکا ہے لیکن اگر کانگریس یہ چناؤ جیت دیاتی ہے تو کانگریس یہ پرچارت کرے گی کہ یہ جیت بھوپیش بگھیل سرکار کے کامکاج پر جنتہ کی مہر ہے تو ظاہر طور پر یہ چناؤ بہت ہی مہتپون ہے اور اسی کے مدنظر قریب ایک گھنٹے سے چرچا چل رہی ہے اس تمام جانکاری کے لیے روپیش جو آپ کا تو بہت مہتپون کے چناؤں ہیں ساکھ کے لحاظ سے بھی